میرا نام ڈاکٹر زوانی آسین ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پینل ڈیٹا پہ یونٹ روٹ ٹیسٹ کیسے رن کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے فائل اوپن کریں گے اپنی ڈیٹا فائل کو جو ہے وہ اوپن کریں گے میں کلک کروں گا فوراں ڈیٹا ہے اس ورک فائل پہ پھر میرے کمپیوٹر پہ جاہاں ڈیٹا فائل پڑی ہے ایکسل میں وہاں میں جاؤں گا اور اسے اوپن کر لوں گا یہ میرا ڈیٹا فائل اوپن ہو گیا اب میں آج سٹیشنیریٹی رن کروں گا ان ڈیٹا کی سٹیشنیری کو چیک کروں گا تو جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ پینل ڈیٹا کون سا ڈیٹا ہوتا ہے پینل ڈیٹا وہ ڈیٹا ہے جس میں ٹائم پیریٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈیٹا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائم پیریٹ پہ ریگولر فکس انٹرول پہ اویلیبل ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ کروس سیکشنز کے لیے ہوتا ہے فار ایزمپل یہاں جو میرے پاس ڈیٹا ہے وہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے لیے یہ میں اسے میکسیمائز کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے میرے پاس ڈیٹا آویلیبل ہے 95 سے یہ میں نے ڈیٹا کھولا ہے اپنے ویریبل کا فائننشل ڈیویلپمنٹ کے ویریبل کا تو یہ دیکھئے یہ فائننشل ڈیویلپمنٹ کا ویریبل ہے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ 1995 سے 1995 سے آویلیبل ہے 2017 تک اور آپ دیکھئے گا میرے پاس کتنے کنٹری ہیں Argentina Chile یہ میرے پاس کنٹری بھی ڈیفرنٹ اس کا مدب میرے پاس کنٹری بھی ڈیفرنٹ ہے اور میرے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ڈیفرنٹ ہیرز کے لیے ڈیفرنٹ ہیرز کے لیے ڈیفرنٹ ہیرز بھی ہیں اور ڈیفرنٹ کنٹریز بھی ہیں تو یہ دیکھئے یہ میں country names دکھا رہا ہوں آپ کو یہ different country codes ہیں تو میرے پاس اس وقت کتنے 34 countries ہیں 34 countries کے لئے data ہے میرے پاس تو اب میں stationarity check کروں گا stationarity check کرنے کے لئے میں ہر variable کی stationarity check کروں گا ہر variable کو پہلے open کروں گا for example سب سے پہلے میں اپنے dependent variable جب ہم لوگ data کے لئے analysis کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے model کو define کرتے ہیں model کو define کرنے سے کیا مطلب ہے کہ بھئی کون سا variable dependent ہے اور کتنے variable ہیں جو independent پھر اس پر data لیتے ہیں پھر جب data لیتے ہیں تو پھر اس کو یہ stationarity check کرتے ہیں پھر stationarity check کرتے ہیں پھر stationarity کی result کی base پہ جو ہے ہم لوگ جو select کرتے ہیں کہ ہمارا method کون سا ہوگا بلکل اسی طرح جس طرح ہم time series کے لئے کرتے تھے تو یہاں میں سب سے پہلے اپنا GHG جو کہ greenhouse gases ہے اسے open کروں گا اسے open کر لیا view میں جاؤں گا view میں جا کے unit root test پہ click کروں گا unit root test یہ نیا dialogue box جو ہے وہ open ہو گیا اس پہ سب سے اوپر ہوگا test type تو test type پہ میں دیکھے گا یہاں میں click کروں گا تو دیکھے گا 11 link 2 ہے return ہے iam pizarin اور shen ہے fisher adf ہے fisher pp ہے اور head ray ہے میں اس پہ summary پہ click کروں گا جب میں summary پہ click کروں گا تو میرے پاس جو نیچے جتنے test ان کے result آ جائیں گے اور نیچے سے میں test for unit root in level ہے first difference ہے second difference ہے سب سے پہلے میں level پہ check کروں گا پھر first difference پہ check کروں گا پھر second difference پہ check کروں گا پھر نیچے جو ہے include and test equation individual intercept ہے individual intercept and trend ہے تو right side پہ آتے ہیں تو یہ lag selection ہے lag selection میں دو option ہے ایک ہے automatic selection اور دوسرا ہے user specified اب یہ جو lag length ہے ایک تو میرے پاس option ہے کہ میں اس کی جو optimal lag length ہے وہ measure کر خود دیکھ لوں گے کیا ہے جو میں نے آپ کو last lecture میں بتائی تھی how to see that how to measure the lag length لیکن یہاں ہم کیا کرتے ہیں ہم automatic selection کرتے ہیں اور یہ lag length جو measure کرتے ہیں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا یہ کس کی صورت کس criteria کی بیس پہ کرتے ہیں اکائک انفو criteria کی بیس پہ شوارڈز کے حنان آپ اس میں سے کوئی بھی select کر دیں میں جو ہوں میں کائک انفو criteria select کرتا ہوں جو کہ سب سے زیادہ جو recent ہے اس پہ میں کلک کر لیتا ہوں اب میں evs کو کہہ رہا ہوں کہ وہ خود بخود اس criteria کی بیس پہ کیا کرتے ہیں lag length select کر لیں اب میں یہاں ok کر دوں تو یہ میرے پاس result آگے جو ہے green house gases کے یہ دیکھے گا green house gases ہے series کا نائم series کا مطلب ہے variable اچھا یہ series statistic ہے اس لئے یہ series کہہ رہا اچھا panel unit root test summary یہ دیکھے گا پھر اس میں جو ہے automatic selection of maximum lag ہے اب نیچے آتے ہیں results پہ دیکھیں سب سے پہلے 11 lin chue دوسرا ہے limb pisarsan shin w stat پھر ہے adf fisher kai square پھر ہے pp fisher kai square اس کا مطلب ہے summary میں یہ سارے results آگئے میرے پاس میرے پاس اس وقت چار results ہیں چار test ہیں ان چار test کا unit null hypothesis ہے وہ یہ ہے there is unit root یہ دیکھے گا اوپر لکھا null unit root چار test کا unit null hypothesis ہے there is unit root null اس کا مطلب ہے جب null hypothesis accept ہوگا تو ہم کہیں data is non stationary because there is unit root اچھا اس کے against kia alternate hypothesis جو kia ہے there is no unit root ghg has no unit root یہ alternate hypothesis تو alternate hypothesis اگر accept ہوگا تو ہم کہیں گے their data is stationary ghg stationary اب آتے ہیں ان کے result در 11 in 2 کے result دیکھیں گے تو probability کی value دیکھیں probability probability کی value دیکھ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کو compare کریں 0.05 سے اگر تو یہ 0.05 سے کم ہوگی تو ہم کہیں کہ ہمارا alternate hypothesis accept ہوگیا ہے اگر یہ 0.05 سے زیادہ ہوگی تو ہم کہیں کہ ہمارا null hypothesis accept ہوگیا تو یہ دیکھئے یہ 0.32 ہے اس کا مطلب 0.05 سے زیادہ ہے تو ہمارا null hypothesis accept ہوگا ہے اس کا مطلب ہے g hg greenhouse gases has a unit road اور یہ data non stationary level پہ اب ہم دوسرا دیکھتے ہیں پیزار سن شین و سٹیٹ کو دیکھتے ہیں یہ بھی 0.05 سے زیادہ ہے adf وہ 0.05 سے زیادہ ہے فیشر کو test بھی 0.05 سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے چاروں test بتا رہے ہیں کہ ہمارا g hg ہے و non stationary level پہ تو ہم view پہ جاتے unit رو test پہ جاتے first difference پہ klik کر لیتا first difference پہ klik کر نیچے سی individual intercept بھی klik کر کرتے ہیں اور روکے کر دیتا اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم view پہ جاتے ہیں unit رو test پہ klik کرتے ہیں first difference پہ klik کرتے ہیں اوپر سی summary پہ klik کرتے ہیں اور یہاں جو ہے وہ باقی سارے کو ویسے رہنے دیتے ہیں individual intercept پہ klik کرتے ہیں اور ok کر دیتے ہیں کم ہیں تو ہمارے چاروں ٹیس کے مطابق جو ہے وہ الٹرنیٹ ہائپاؤسیز ایکسیپٹ ہو رہا اور الٹرنیٹ ہائپاؤسیز کا مطلب ہے there is no unit route اور اس کا مطلب ہے جی ایجی جو ہے وہ کیا ہے وہ سٹیشنری ہے تو ہمارا جو جی ایجی ہے وہ فرسٹ ریفرنس پہ جو ہے وہ سٹیشنری ہو رہا تو اب اسی طرح ہم دوبارہ آئیں گے اپنی ڈیٹا پہ اور دوسرا کوئی دوسرا ویریبل جو ہمارے موڈل میں جیسے انرجی یوز ہے اس پہ کلک کر لیں اب اسی طرح اس کا جو ہے وہ ڈیٹا سٹیشنریٹی چیک کر لیں گا اسی طرح ہمارے موڈل میں جتنے ویریبلز ہم باری باری ان کی سٹیشنریٹی چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا وہ لیبل پہ سٹیشنری ہے یا فرسٹ ریفرنس پہ اگر تو سارے ویریبل جو ہے وہ لیبل پہ سٹیشنری ہو گئے تو ہم لگائیں گے فیسٹ ایفیکٹ یا رینڈم ایفیکٹ اور اگر جو ہے سارے ویریبل فرسٹ ریفرنس پہ سٹیشنریٹی ہے تو ہم لوگ لگائیں گے کو انٹیگریشن اور اگر سارے جو ویریبلز ہیں ان میں سے کچھ جو ہے وہ لیبل پہ ہیں اور کچھ جو ہے وہ فرسٹ ریفرنس پہ ہیں تو پھر ہم لگائیں گے اے آر ڈیل تو یہ ہے رولز جو پینل ڈیٹا انیلسیز کے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انیلسیز سمجھنے میں ہیلپ کرے گی تھینکیو